نمسکار ساتھیوں اتکس کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا ہاست اور دوست نریندر چودری میرا دوستوں ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے ڈیلٹا پلس وائرینٹ کی آپ کو پتہ ہوگا کورونا وائرس کی بات کریں پہلی لہر آئی تھی اس کے بعد دوسری لہر آتی ہے اور دوسری لہر کتنی بھائیانک تھی کتنی خطرناک تھی وہ ہم نے دیکھا تھا سبھی جگہ دعائیوں کی کمی ہو گئی تھی آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی دیس ایک الگ سے امرجنسی کے پارٹ کے اندر پہنچ گیا تھا امرجنسی کی حالت میں پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد اب حالی کے اندر آئی سی ای ایم آر انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی بات کریں یا دوسرے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اب تیسری لہر آ جائے اور اس تیسری لہر کا جو جمعیدار مانا جاتا ہے وہ ڈیلٹا پلس وائرینٹ کو کیونکہ دوسری جو لہر تھی اس کا جمعیدار مانا گیا ڈیلٹا وائرینٹ کو مانا گیا تھا کہ نائنٹی جو پرسنٹ کیس تھے وہ ڈیلٹا کے تھے لیکن اب وہ جو ڈیلٹا وائرینٹ تھا اس میں میوٹینٹ ہوا اس نے اپنے روپ کو بدلہ چینجج کیا اور اس چینجج کرنے کے بعد ایک نیا روپ ہمارے سامنے آیا جیسے ہم بولتا ہے ڈیلٹا پلس اسے وائرینٹ آف کنسن بھی کہا گیا ہے وائرینٹ آف کنسن کا مطلب ہے یہ پہلے والے وائرینٹ سے زیادہ خطرناک ہے ہو سکتا ساٹھ گناہ زیادہ تیجی سے فیلتا ہو ہو سکتا یہ جلدی اٹیک کرے ڈیلٹا سے جلدی اٹیک کرے ہو سکتا اس کے اندر کورنا پیسنٹ ہوتے ہی ویکتی وہ پہلے پانچ دن میں اس کے لکشن آتے تھے یہ دوسرے دن لکشن آ جائیں اور زیادہ تیج گتی سے یہ اٹیک کرے اوکسجن جلدی سے ڈاؤن کر دے اس آدھار پر یا جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں یہ اس کے جو وائرینٹ ہے یہ پکڑ میں نہیں آئے اس کے آدھار پر اسے وائرینٹ آف کنسن کا نام دیا گیا ہے یہ بھارت میں انٹری بھی کرتے ہیں اور رادستان میں انٹری بھی کرتے ہیں تو اب اس کی پوری ڈیٹیل ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں تو ڈیلٹا پلس ایکسپین کی بات کریں یہ دی ہم بات کریں سب سے پہلے اس کورنا کی بات کے آپ کو پاتا ہوگا چین کی وہان کی بات کریں چائنا کا جو وہان تھا وہاں سے کورنا کی اتپتی مانے گی یا پہلے قیس تھی وہاں سے مانے جوتے ہیں اور پورے ویشوے کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں ورس دو ہجار انیس میں دو ہجار انیس میں سٹارٹ ہوا تھا اسی لئے سے کوویڈ نائنٹین کا درجہ دیا گیا تھا وہاں چین وہاں سے چلتا چلتا یہ جو کورنا تھا یہ پورے ویشوے کے اندر آتا ہے اور آپ کو اس ڈیائیگرام سے پتا بھی لگ جائے گا کہ انیس مارس دو ہجار بیس کہاں پر کتنے کیس تھے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے ایسیا پورا ہو چاہے نورتھ امریکہ ہو ساؤتھ امریکہ ہو افریقہ کا پارٹ ہو کسی بھی ویشوے کے کسی بھی پارٹ کی بات کرے سبھی جگہ کرونا نے اپنا پرکوب دکھا ہے تھا خاص کر کے یوروپین کنٹریز میں بھارت کے اندر بھی کرونا کی پہلی لہر آتی ہے مارچ دو ہجار بیس کی بات کریں اور اس دور میں لیکن بھارت کے اندر اس کا زیادہ پربھاؤ نہیں پڑا یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے لوگوں کے امنٹی سسٹم اچھا ہے کھانا پینا اچھا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ کوئی پرکوب نہیں پڑا لیکن لوگ ڈاؤن لگا ارتھ وستہ ڈگمگ آ گئی اس کے بعد میں جیسے جیسے ان لوگ کی پرکیریہ پڑا رہا ہوئی ہم لوگ واپس سے اپنی جو ارتھ وستہ ہے اپنا جو ہیلتھ سیکٹر تھا واپس سے ایک صحیح پٹری کے دور پر آتا ہے اس دور کے بعد جب بھارت واپس سے ایک ادیمان ہوتا ہے واپس سے اپنی گروتھ سٹارٹ کرتا ہے اور ان لوگ کی پرکیریہ سٹارٹ ہوتی ہے اور سب لوگ ایک نورمل جیون جینا پرارمب کر دیتے ہیں جیسے سب کچھ پرارمب ہوتا ہے اس دوران اس کے بعد جو گھٹنا گھٹی وہ کیا پھر لوٹے گا لوگ ڈاؤن کورنا کی دوسری ویو کا کہر تو جیسے سب کچھ لوگ ان لوگ ہوا لوگوں نے پرانی باتیں بھول گئے آپس میں ہاتھوں کو سینٹائز کرنا سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا سب باتیں بھول گئے اور اس کے بعد پہلی جیسی جندگی آ گئی اور واپس اپنے یہاں پر ہم بات کریں نومبر دیسمبر سے ہم بات کریں تو انڈیا میں واپس سے جو کیس تھے وہ بھڑنے پرارمب ہوتے ہیں دو حج انیس کے اندر اور جنوری فروری دو ہجار بیس تک آتے آتے اور مارس تک آتے آتے ریپیڈلی بڑی تیج گتی سے بھارت کے اندر کورنا کے دوسرے جو لہر تھی اس کے دوسرے کورنا کے کیسز بھڑنے پرارم ہوتے ہیں اور بھارت کے اندر کورنا کی دوسری کہر آ جاتی ہے اور اس دوسری کہر کی وجہ سے پورے بھارت میں راجیوں کے اوپر چھوڑا گیا لوگ ڈاؤن کی سطحی اور راجیوں نے اپنے سطح سے اپنے سوٹیبلٹی کے آدھار پر کہاں پر کتنے کیسز ہیں ان کے اکورڈن یہاں پر لوگ ڈاؤن بھی دیکھا گیا ہم بات کریں نائٹ کرفیو کی بھی بات کی گی ویکنڈ لوگ ڈاؤن بھی لگایا گیا سیکنڈ دور کے اندر لیکن سیکنڈ دور کے اندر لوگ ڈاؤن بھائنکتہ نہیں تھی بھائنکتہ تھی یہاں پر کیا یہ سطحی جو ہم نے دیکھی تھی میڈیکل ویبستہ چرمر آ گئی تھی ہسپیٹل کے اندر جگہ نہیں تھی پیسنٹ کو ایڈمیٹ کرنے کی ایک ایک بیٹ پہ دو دو پیسنٹ تھی آکسیزن کی حالت خراب ہو گئی تھی آکسیزن نہیں تھی آپ دیکھ بھی رہوں گے کیسے آکسیزن کی مارا ماری تھی ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا اکبار میں بھی پڑھا ہوگا سب جگہ دیکھا ہوگا یہ حالت اپنے دوسری ویو کے اندر تھی اور بہت تگڑی یہ کہیں کہ ایمرجنسی کی ستتی پیدا ہو گئی تھی آکسیزن کو لے کر کے اور جو بیڈ کو لے کر کے ہسپیٹل کے اندر یہ کہیں کہ میڈیکل ایمرجنسی جیسے ستتی پیدا اپنے یہاں پہ ہو گئی تھی اس کے بعد سلیوٹ ہے ان کورنا واریرز کو جنہوں نے ایسے ستتی کے اندر بھی اس دور کے اندر اپنے پوری صدت اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے بیچ رہے اپنے ڈیوٹی کا نروہ کیا اور دھیرے دھیرے ہم لوگ بات کرے بھارت جو ہے دھیرے دھیرے دھیمی ہوئی کورنا کے رفتار دھیرے دھیرے واپس سے ہم لوگوں نے ریکاور کیا دیس کے اندر ایک ویعاپک اس طرح پر کورنا ویکسینیشن کا ڈرائیو کی بات کرے ڈرائیو پرارمب ہوتا ہے کورنا ویکسین کو لگانے کے لوگوں کو پریریت کیا جاتا ہے کو ویکسین کی بات کریں کو وو شیلڈ کی بات کریں فائجر کی بات کریں یا دوسری ہم بات کریں ویکسین کی بات کریں یہ اپنے ہاں پر انمتیاں دے دی گئی مکھروں سے بھی اپنے ہاں پر کو وی شیلڈ اور کو ویکسین ہے اور بھار سرکار نے پہلے 45 پلس جو لوگ تھے ان کے لئے کمپلس لکا کہ سب کو لگائیں گے اس کے بعد 18 پلس والوں کو کہہ دیا اس کا مطلب دھیرے دھیرے جیسے جیسے ویکسین لگتی گئی لوگ آویر بھی ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا سینٹیج کا پریوک کیا اور دھیرے دھیرے بھارت کے اندر کورونا کی جو سیکنڈ ویو تھی اس کے رفتار کیا ہوئی کم ہوئی چہرے پہ خسوی آتی ہے سکون کی لہر آتی ہے ایسا لگا اوڈگی کی کائیں پر آرام ہو گئی لوگوں کو واپس سے اپنے آفیس میں اور روزگار پہ جانے کا موقع ملا لیکن اس کے بعد لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی میرے دوستو کیا ہوا کہ اب جو دوسری ویو جو تھی اس دوران جو جس ویو جس سٹین کی وجہ سے دوسری ویو آئی تو اس کا نام تھا ڈیلٹا اور اب اس ڈیلٹا نے اپنے سوروپ میں چینجز کر لیا میوٹینٹ ہو گیا اور نیا سوروپ بنتا آرہا ڈیلٹا پلس اور اب اس کورونا کے نئے سٹین کا جو ڈر ہے یہ پورے ویسوے کے اندر فیلتا ہوا جا رہا ہے بہت سارے ویسوے کی کنٹریز ہیں جہاں پر یہ آ چکا ہے بھارت کے اندر ممبئی کے اندر بات کریں مہاراسترہ کی بات کریں سب سے زیادہ کیس وہاں پر ہے اور دوسرا کا خطرہ آیا اور اس کے بعد ہم بات کریں آئی سی ایم آر نے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل رسٹس نے چیتاؤنی دے دی ہے کہ کورونا کا جو ڈیلٹا ویرینٹ تھا وہ ڈیلٹا پلس بن گیا ہے اور یہ جو ڈیلٹا پلس ہے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ دی ہم بات کریں ڈیلٹا پلس بی ون سکس ون سیون ٹو یہ یہاں پر انٹری کر گیا ہے سو روپ میں پریورتن ہو گیا ہے اور پورے ویسوے کے اندر اس کے کیسز آ رہے ہیں اسی کو لے کر کے گولیریہ جی کی چیتاؤنی آتی ہے ایمز دہلی کی بات کرے گولیریہ جی نے کہا کیا کہا انہوں نے نہیں سمبھلے تو ڈیلٹا پلس کا نیا ویرینٹ دے سکتا ہے ٹینسن کیا کہا ہمیں سبھی کو ویکشینیشن کروانا ہوگا ویکشین لگوانی ہوگی ضروری ہو تو ہی گھر سے نکلیں یا جس اس تھان پر ہم لوگ کام کرنے جاتے ہیں روزگار کیلئے جاتے ہیں وہاں پر سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں ماس لگا کے رکھیں سینٹائج کا پریوک کرتے رہیں ضروری ہو تو ادرباج یہ دی ہم نے ڈھیل دے دی نہیں سمبھلے تو ڈیلٹا پلس کا نیا ویرینٹ دے سکتا ہے نئی ٹینسن اور وہ نئی ٹینسن کیا ویکشین اور ایمینٹی دونوں کا چکمہ دے سکتا ہے ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ویرینٹ اور کیا کہا یہ جو ڈیلٹا پلس ویرینٹ آیا ہے یہ آپ کے اس ویکشین کی بات کریں اسے بھی چکمہ دے سکتا ہے اور ایمینٹی دونوں کو چکمہ دے سکتا ہے یہ بات کس نے کہی ہے گولیریہ جی نے بھی کہی تھی کہ دے سکتا ہے چکمہ لیکن اب یہ بھی کہا گیا کہ یہاں تک ڈیلٹا پلس کے اوپر ابھی ریسر چل رہی ہے ابھی تک اپنے دیس کی جو کو ویکسن اور کووی سلڈ ہے یہ ڈیلٹا پلس ڈیلٹا تک کی بات کریں ایلفا بیٹا گاما ڈیلٹا جو ویرینٹ تھے ان سب کے اوپر پربہاوی ہے ڈیلٹا پلس کے اوپر ابھی ریسر چل رہا ہے لیکن ہمیں سترک ہونے کی ضرورت ہے تیسری لہر کا خطرہ نہیں سمبلے تو تیسری لہر کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہا کہ جلد ہی سیپٹیمبر تک تیسری لہر دیس کے اندر آ سکتی ہے اور تیسری لہر کے آنے کے پیچھے جو ریجن ہوگا وہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ ہوگا اس لئے ہمیں سمبلنا ہوگا ہمیں سمبلنا ہوگا اس بات کو اپنے دل اور دیماغ میں بٹھانا ہوگا تب جا کر کہ ہم اس چیز سے بچ کے رہ سکتے ہیں دور رہ سکتے ہیں اب دیکھو کیا ہوا اب ہم بات کریں راجستان کی یا ڈیلٹا پلس ویرینٹ کی بات کریں ڈیلٹا پلس ویرینٹ جو ہے یہ پورے بھارت کے اندر آ گیا ہے پورے بھارت کے اندر اور اب تک پورے بھارت کے اندر ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے فیپٹی ٹو کیسیج ہیں کے اندر سرکار نے جس راجیوں کے اندر ڈیلٹا پلس کے ویرینٹ کے جو کیسج ہیں وہاں کے لیے ایک نئے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ آپ ان کے اکوڈنگ کنٹینمنٹ جون بنا سکتے ہو اس کے اکوڈنگ آپ میڈیکل جو امرجنسی ہے میڈیکل کی جو فیسلیٹیز ہیں ان کے اکوڈنگ کام کر سکتے ہو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے چہرے پہ سکون یہ کہیں کہ چہرے پہ سکون نہیں چہرے کے اوپر تھوڑی سی کہیں سکن لانے والی خبر ہے کہ باون پیسنٹ ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ باون میں سے ایک پیسنٹ جو ہے اس کی مرتیو ہو گئی ہے کہاں پر مہاراستر کے اندر ڈیلٹا پلس سے ایک پیسنٹ کی مرتیو ہو گئی ہے اب یہ صرف ویڈیو آپ کو ڈرانا نہیں ہے سکن نہیں دینا آپ کو یہ نہیں کہ اس سے آپ لوگ پر بھاوید گھر بھاو گھبرا جاؤ نہیں اس کا ادیس ہے کہ ہمیں ابھی بھی اپنے پورے احتیاط ہمیں برتنی ہوں گی راجستان کی بات کریں بجی خطرے کی گھنٹی راجستان میں ملا ڈیلٹا پلس ویڈینٹ کا پہلا مریج اور راجستان کے اندر بھی ڈیلٹا پلس ویڈینٹ کا پہلا مریج مل چکا ہے اور کہاں سے ملا ہے بکانیر سے ملا ہے تو آج تک جتنے بھی ویڈینٹ تھے کورونا کے اس کا سب سے خطناک جو ویڈینٹ ہے ڈیلٹا پلس اس کا ویڈینٹ راجستان میں مل چکا ہے لیکن یہاں پر ایک سکون کی خبر بھی ہے ایک خوشی کی خبر بھی ہے کہ جس محلہ کو یہ ملا تھا 65 سال کی محلہ تھی جس محلہ کو ملا تھا انہوں نے اپنے یہاں پہ دونوں ڈوج لگا رکھی تھی ویکشن کی دونوں ڈوج لگا رکھی تھی یہ یاد رکھنا اور اس لیے ان کی طبیعت نہیں بگڑی اس کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا پلس آ گیا یہ فیلے گا لیکن ہم لوگوں نے سترکتہ رکھی ویکشنیشن کروا لیا تو کچھ نہیں فرق پڑے گا ہو سکتا ہے ہلکی سی چیزیں ہوں دیکھو کہا کہ مکھے چکت سے سواستے دیکاری نے کہا کہ محلہ کو انیس مئی کو ہی ویکشن کی دوسری ڈوج لگی اس کے تیرہ دن بعد وہاں سنکرمیت ہوئی دونوں ڈوج لگنے کے کار ان کی طبیعت نہیں بگڑی اسپطال میں بھرتی نہیں ہونا پڑا وہاں سنکرمیت ہوئی اب ٹھیک بھی ہے اور بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ویکشنیشن ڈیلٹا پلس ویرینٹ آیا ہے یہ تھوڑا سا ایک اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ میوٹینٹ بدل گیا تو ہمیں تھوڑی سترکتہ رکھنی پڑے گی لیکن سترکتہ ہے کہ ہمیں ویکشنیشن کروانا ہوگا اور جیدی ویکشنیشن ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی آو سکتا نہیں ہے بس کورونا ہوا ہے واپس ڈیٹمنٹ لیں گے ہلکا سا ٹھیک ہو جائیں گے اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے اوپر سیم رکھنا ہوگا باہر نہیں جانا ہوگا اور ویکشنیشن جرور کروا لینا کیا ویکشنیشن جرور کروا لینا تو میرے بھائی سبھی سے ریکلسٹ ہیں آپ سبھی کو اپنی جب بھی جیسے بھی آپ کو آپ کا شوڈیول ملے آپ کو ویکشنیشن کروانی ہے یہ دی ہم بات کریں سینٹیجر کا یوج کرتے رہنا ہے ہمیشہ اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کریں اس کو فولو کرتے رہنا ہے اور گھبرانے کی جورت نہیں ہے ویکشنیشن کراؤ سوشل ڈسٹینس رکھو اور سینٹیجر کا پریوک کرتے رہو اور بھی ہیلڈی رہو اسی دعاوں کے ساتھ تھینکیو میرے دوستو